بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیر سٹوڈنٹ السلام علیکم ہمارا آج کے جو لکچر ہیں اس میں ہم مہاورہ اور رزمارہ جملے کی تعریف کریں گے ان کی مثالیں پیش کریں گے تو سب سے پہلے ہم جو تعریف کریں گے وہ ہیں مہاوری کی مہاوری کی کیا تعریف ہوگی؟ مہاوری کی تعریف اس طرح ہوگی کہ جب دو یا دو سے زیادہ الفاظ حقیقی معنی کی بجائے مجازی معنی میں اس طرح استعمال ہو دو یا دو سے زیادہ الفاظ حقیقی معنی کی بجائے مجازی معنی میں استعمال ہو کہ ہمیں مطلب سمجھ میں آئے میس ان میں پہلے لفظ اسم اور دوسرا فیل ہو تو وہ مہاور رکھیں گے مطلب مثالیں ہیں اس کی آنکھیں دکھانا نو دو گیارہ ہونا موم بن جانا آگ بھولا ہونا تو یہ جب ہم کسی بات کیلئے یہ لفظ استعمال کرتے ہیں حقیقت میں تو اس کے مطلب الگ ہیں لیکن ہم کسی چیز کے مثال پش کرنے کیلئے اس جملے کو جب بیان کرتے ہیں تو یہ مہاورہ کہلاتا ہے اب فرض کرو موم بن جانا تو موم بن جانا حقیقت میں تو اس کا مطلب بلکل ہی الگ ہے لیکن جب کوئی نرم پڑ جاتا ہے کسی کا دل نرم ہو جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ وہ موم بن گیا یا دل موم بن گیا آگ بھگولا ہونا بہت زیادہ حسے میں ہونا کسی ایسے شخص کے لیے جو بہت زیادہ یا بہت جلدی غصہ کرنے لگتا ہے تو ہم مہاورہ تن اس کے لیے یہ جملے استعمال کرتے ہیں کہ وہ چھوٹی چھٹی یا معمولی باتوں پر آگ بھگولا ہو جاتا ہے حالانکہ اس کا دوسرا مطلب جنہیں الگ ہے آگ بھگولا آگ کا گولا جو ہوتا ہے آگ لگنا اس طرح جو رزمارہ کے جملے ہیں رزمارہ جملے میں اس کی تعریف کچھ اس طرح ہے کہ رزمارہ اہل زبان کی بول چھال کا نام ہے اس میں الفاظ مچازی معنی کی بجائے حقیقی معنی میں استعمال ہوتا ہے جیسے آئے روز وہ آ گیا چلے گیا تم روز روز یہا آتے ہو تو یہ جملے بلکل سادہ ہیں اور اس کا بلکل ایک حقیقی مطلب ہے اب ہم پڑھیں گے مرکب جملے کیا ہیں مرکب جملے میں پہلے نمبر پہ آتا ہے تابع جملے تابع جملے کی طریف کیا ہیں تابع جملے کی طریف ہیں اصلی جملے کو خاص جملہ اور ماتح جملے کو تابع جملہ کا جاتا ہے اب ہے تابع جملوں کی اقسام تابع جملوں کی کتنی اقسام ہیں نمبر ایک ہے اسمی جملہ دوسرے نمبر پہ ہے وصفی جملہ اور تیسرے نمبر پہ ہے تمیز جملہ اور پہ ہے بیا ہے موسیقی